بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دومنٹری کے معزز ناظرین کو اسلام علیکم ناظرین محترم ایلون مسک اب دنیا کے سب سے امیر آدمی بن چکے ہیں اس وقت یہ بل گیٹس اور جیف بیزوب سے بھی زیادہ امیر آدمی ہیں اگر دنیا کا عوست کمائی کرنا والا انسان دس لاکھ سالوں تک لگاتار دن رات کام کرے اور اتنے ہی عوستن سیلریو سے ملتی رہے پھر بھی وہ ایلون مسک سے زیادہ امیر آدمی نہیں بن پائے گا صرف دو ہزار دس میں ان کی جتنی دولت بڑی وہ دنیا کے امیر ترین آدمی کی ساری زندگی کی کل کمائی سے بھی زیادہ ہے تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی انسان اتنے زیادہ پیسے کما رہا ہوگا تو ان کو خرچ بھی کرتا ہوگا اور اپنے عجیب شوق بھی پورے کرتا ہوگا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ایلون مسک اپنی کمائی کہاں کہاں اور کیسے خرچ کرتے ہیں ایلون مسک اپنے عربوں کی دولت کیسے اڑاتے ہیں حالانکہ ایلون مسک اپنا ٹائم چھٹیوں پر زیادہ برباد نہیں کرتے تو ان کا کوئی گھر تو ہوگا ہی اور وہ شاید کافی شاندار بھی ہو اور وہ اپنے گھر میں ہی سہر و سیاحت جیسا لطف اٹھا سکتے ہوں گے جبکہ ایسا نہیں ہے دنیا کے سب سے امیر انسان کے پاس خود کا اپنا گھر بھی نہیں ہے ایلون مسک اپنی کمپنی کو چلانے سے پہلے ریل سٹیٹ کا بزنس کرتے تھے اور ان کے پاس کافی جائداد بھی تھی لیکن میئی دو ہزار بیس میں انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بتایا کہ اب میں اپنی ساری جائداد کو بیج دوں گا اور کوئی بھی گھر اپنے پاس نہیں رکھوں گا مطلب گھر لینا ہر انسان کا خواب ہوتا ہے اور لوگ اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی بھی خرچ کر دیتے ہیں جبکہ اس شخص کو گھر لینے کا کوئی شوک نہیں ہے اصل میں کرونا وائرس کے بعد گھر میں رہیں محفوظ رہیں والے قانون کو ایلون مسک زیادہ پسند نہیں کرتے تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگوں کو زبردستی گھر میں جیل کے جیسا قید کرنے جیسا ہے حکومت کے انہی قانون کے بارے میں بتاتے ہوئے ایلون مسک نے ابھی سبھی سنکڑو کروڑ کے گھر بیچنے کا فیصلہ کر لیا اور ان کے مداہوں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے ایسا فیصلہ کیوں کیا تو ایلون مسک نے جواب دیا آزادی یونکہ ایلون مسک کا ماننا ہے کہ گھر ہونے کی وجہ سے آپ اسی جگہ یا اسی شہر میں اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جہاں آپ کا گھر ہو آخر میں آپ کو وہاں آ کر رہنا پڑتا ہے اور گھر نہ ہونے پر آپ دنیا میں کہیں بھی رہ سکتے ہیں اور مجھے اسی سے یاد آیا کہ ایلون مسک دنیا کے ان چنندہ انسانوں میں سے ایک ہیں جن کے پاس تین الگ الگ ملکوں کی نیشنلٹی ہے ایلون مسک کی پیدائی ساؤتھ افریقہ میں ہوئی تھی اس لیے یہ ساؤتھ افریقن ہیں پر ان کی والدہ کینیڈین تھی اس لیے ان کے پاس کینیڈا کی نیشنلٹی بھی ہے لیکن یہ فیلحال کافی سالوں سے امریکہ میں رہ رہے ہیں اس لیے ان کے پاس امریکہ کی نیشنلٹی بھی موجود ہے مطلب یہ تین ملکوں میں اپنی مرضی سے رہ سکتے ہیں یونکہ ان کے پاس کوئی گھر تو ہے نہیں تو یہ ان تین ملکوں میں جہاں چاہیں وہاں ہوتنوں میں رہ سکتے ہیں لیکن بات ہو رہی تھی گھر کی تو اپنے جن گھروں کو شاید لاک ڈاؤن سے غصے میں آ کر ایلون مسک نے بیش دیا ان کی قیمت تھی سو ملین ڈالر یعنی تقریباً پندرہ ہزار کروڑ روپے تو کروڑوں کے رپوں میں ایک گھر تھا جسے انہوں نے دو ہزار بارہ میں بل ائر نیبر ہود لاس انجلس میں خریدا تھا اس خوبصورت گھر کی قیمت سترہ ملین ڈالر یعنی تقریباً دو سو چالیس کروڑ روپے سے زیادہ تھی اس گھر میں سات بیڈروم نو باتروم کے ساتھ ساتھ دو منزل کی لائیوری بھی موجود ہے اس کے علاوہ تھیٹر ٹینس کوٹ سویمنگ پول پانچ گاڑیوں کے گیراج وغیرہ اور ہاں جم بھی موجود ہیں اس قیمتی گھر کے پاس ایلون مسک نے دو اور گھر خرید لیے تھے جن میں سے ایک کی قیمت چھ اشاریہ پچھتر ملین ڈالر جبکہ اس کا استعمال ایلون مسک اپنے بچوں کے لیے پرائیویٹ سکول کے طور پر کر رہے تھے اسے خریدنے کے کچھ سالوں کے بعد تقریباً دو سو اسی کروڑ کا ایک اور گھر ایلون مسک نے لے لیا تھا اور دو ہزار سولہ میں تقریباً تین سو پچاس کروڑ کا ایک اور گھر اور یہ سب گھر ایک دوسرے کے کافی پاس موجود ہیں اس کے علاوہ بھی ایلون مسک کے پاس کافی شاندار جائدات تھی پر فی الحال وہ ساری کی ساری جائدات بیج چکے ہیں انہوں نے اپنی ساری کی ساری جائدات پندرہ ہزار کروڑ روپے میں بیچ دی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنا گھر بیج کر دنیا کے سب سے زیادہ امیر آدمی بن گئے ہیں کیونکہ ان کی کل آمدنی اس وقت ایک سو پچانوے بلین ڈالر جو کہ اٹھائیس لاکھ اٹھاون ہزار کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے اس لیے ایسے بہت سے گرب وہ اب بھی خرید سکتے ہیں خیر ایلون مسک کو گاڑیوں کا کافی زیادہ شوق ہے لیکن اتنا بھی نہیں چلیے دیکھتے ہیں ان کے پاس کتنی اور کون کون سی گاڑیاں ہیں آر ڈی کیو سیون یہ کار ایلون مسک کے لحاظ سے اتنی مہنگی بھی نہیں الیکٹرک کار برینڈ ٹیسلا کے سی ای ایوں کے پاس ڈیزل پر چلنے والی کار کافی عجیب بات ہے لیکن یہ ان کے پاس موجود ہے کیونکہ ان کو گاڑیوں کا شوق ہے حالانکہ اس کار کو زیادہ تر وقت گیراج میں کھڑا رہ کر گزارنا پڑتا ہے کیونکہ یہ اسے زیادہ چلاتے نہیں ان نے اپنی پہلی کار 1978 کی بی ایم ڈیو تھری ٹونٹی آئی خریدی تھی وہ بھی سیکنڈ ہینڈ اس کے علاوہ ان کے پاس فورڈ مارڈل ٹی کلاس کار بھی موجود ہیں جو دنیا کی سب سے پہلی کارز میں سے ایک ہے اسے 1920 کے دور میں 820 ڈالر میں بیچا جاتا تھا اس کار سے تھوڑا نہیں جیگوار روڈ سٹر بھی ان کے پاس موجود ہے جسے 1967 میں بنایا گیا تھا اور 1997 کی میکلارن ایف ون جس کی قیمت تقریباً 12 کروڑ روپے یعنی کہ ایلون مسک کو پرانی کاریوں کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے اس کار کے علاوہ ایلون مسک کے پاس 2006 کی ہمان بی ایم ڈیو ایم فائف اور پورش 91 کار بھی موجود ہے لیکن جب ایلون مسک سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی کار سب سے زیادہ چلاتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ٹیسلا مارڈل ایس یعنی وہ اپنی ہی کمپنی کی کار کو چلانے کا زیادہ شوق رکھتے ہیں اب بھلا وہ اپنے ہی برینڈ کے علاوہ کسی اور برینڈ کا نام کیسے لے سکتے تھے خیر ٹیسلا کا سائبر ٹرک بھی ان کے پاس موجود ہے جو کچھ زیادہ ہی جدید ہے لیکن ان کے اس سبی خریدی کی گاڑیوں پر نظر ڈالنے کے بعد انہیں حقیقی دنیا کے ہیرو کہہ سکتے ہیں جو کہ ہر کوئی انہیں کہتا ہی ہے اس کے لیے ضرورت پڑے گی بہت ہی انوکھی کار کی جو شاید کسی کے پاس نہ ہو اور وہ کار پانی میں بھی چل سکے اور روڈ پر بھی تو کیا ایلون مسک کے پاس ایسا کچھ موجود ہے جی ہاں بلکل کسٹمائز ایم فیبین کار ہے جس کا نام ہے ویٹ میلی اس کی قیمت ہے نو سو بیس ہزار ڈالر یعنی کہ تقریباً تیرہ کروڑ چالیس لاکھ روپے یہ کار جیمز بونڈ کی فلم میں دکھائی گئی تھی جب ایلون مسک نے اس فلم کو دیکھا تب سے وہ چاہتے تھے کہ وہ اس کار کو خرید لیں اور اس تیرہ چودہ کروڑ کی گاڑی کو کافی آسانی سے خرید سکتے ہیں اگر آپ کی کمائی ایک گھنٹے میں تقریباً دو سو پچپن کروڑ روپے ہو مطلب ایسی دس بارہ گاڑیاں ایلون مسک ایک گھنٹے کی کمائی سے خرید سکتے ہیں اس سے ہمیں یہ تو مکمل پتہ چل گیا کہ ایلون مسک کو کارز کافی زیادہ پسند ہیں پر نارمل سپر کارز یعنی کہ لیمورگینی فراری نہیں انہیں تو کچھ انہوں کی کار کا ہی شوک ہے مطلب ایسی کار جو پانی اور روڈ دونوں پر چل سکے شاید ایسا بھی ہو کہ کسی کو پتہ نہ ہو کہ ان کے پاس اڑنے والی کارز بھی موجود ہوں اگر نہیں موجود تو آنے والے سالوں میں ٹیسلا انہیں بنا ہی لے گا خیر دوستو دنیا کا سب سے امیر آدمی جب امریکہ سے کینیڈا آیا تھا تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا یہ ایک ڈالر روزانہ کی آمدنی پر کام کر رہے تھے حالانکہ اس سے پہلے ہی انہیں جدید ترین چیزیں رکھنے کا شوق تھا اور صرف بارہ سال کی عمر میں ہی جب بچے گیمز کو کھیلتے ہیں انہوں نے خود کی ایک گیم بنائی اور اسے بنانے کے بعد پانچ سو ڈالر کا بیچ بھی دیا اس گیم کا نام بلاسٹر انٹرٹینمنٹ تھا صرف کام کام اور بس کام کر کے ہی ایک دو نہیں بلکہ بہت سی ملٹائی نیشنل کمپنیز کھڑی کر دیں جیسے کہ ٹیسلا سپیس ایکس دی بورنگ کمپنی ایلون مسک نے بتایا کہ جب سے انہوں نے سپیس ایکس بنائی ہے تب سے انہوں نے تقریباً بارہ سالوں میں صرف دو ہفتوں کے لئے ہی چھٹیوں پر گئے ہیں لیکن دوستو وہ زیادہ تر وقت اپنے پانچ بچوں کے ساتھ گزارنا پسند کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ کیمپنگ ٹریپس پر جانا پسند کرتے ہیں انہیں بچوں کے ساتھ ویڈیو گیمز کھیلنے کا بھی کافی زیادہ شوق ہے اور وہ ہر ہفتے ٹائم نکال کر ایسا کر ہی لیتے ہیں لیکن کبھی کبھار ضروری کام کی بات آ جاتی ہے تو وہ ایک دو دن تو کیا تین چار دنوں تک اپنی فیکٹری سے باہر نہیں نکلتے اور اسی میں دن رات کام کرتے رہتے ہیں تو دوستو دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ایلون مسک اپنے عربوں کی دولت کیسے خرچ کرتا ہے مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے ایک ڈالر پر ڈے کی سیلری پر کام کرنے والا انسان دنیا کا سب سے امیر آدمی کیسے بن گیا اگر جاننا چاہتے ہیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں کیونکہ میں جلد ہی ان کے اوپر ایک اور ویڈیو بنانے والا ہوں جس میں ان کی پورے سفر کے روضات کے بارے میں آپ سے بات کی جائے گی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ایسی ہی دلچسپ پر معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تو سلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو محصول ہوتی رہیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت سا خیال رکھئے گا خوش رکھیں خوش رہیں اسلام علیکم